بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العسر کا ترجمہ اور مختصر وظاہت بنام خدا الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک والعسر قسم ہے زمانے کی دو ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خسارے میں ہے سب سے پہلے عسر کا معنی دو طرح سے کیا گیا ہے بعض نے اس سے نمازِ اصر کا وقت مراد لیا ہے اور اس کی مناسبت یہ بیان کی ہے کہ جو نمازِ اصر کا وقت ہوتا تھا جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس زمانے میں عام طور پر دکاندار حضرات تاجر حضرات اپنی اپنی دکانوں کو بند کر رہے ہوتے تھے اور حساب کتاب کر رہے ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے اصر کی جو نماز ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر غفلت کا شکار ہو جاتے تھے اپنے دنیاوی کاروبار کے حساب و کتاب کو کرتے ہوئے اور لہٰذا یہ سورہ نازل ہوئی کہ یہ اصر کا وقت اس وقت جو تم عمل کر رہے ہوتے ہو اور نماز کو چھوڑ کر تم اپنی دنیا کے حساب کتاب میں لگے ہوتے ہو یہ گوائی دے رہے کہ انسان گھاٹے میں ہے یعنی وہ جو دنیا کے پیچھے دوڑ کر دنیا کے امور کو ترجیح دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کی یاد سے اس کی نماز سے غافل ہو گئے ہیں یہ لوگ خسارے میں ہیں تو بعض نے یہ مناسبت بیان کی اور بعض نے یہ بیان کیا کہ اصر سے مراد وقت نماز اصر نہیں ہے بلکہ اصر سے مراد زمانہ ہے یعنی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت ہر اس انسان کے لئے کہ جس وقت بھی وہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ انسانیت کی تاریخ پر گزشتہ زمانوں پر موجودہ زمانے پر نگاہ ڈالے تو یہ زمانہ یہ تاریخ انسانیت اسے اسی بات کی گواہی دے گی جو اللہ تبارک و تعالی اگلی دو آیات میں ارشاد فرما رہا ہے پس والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی کیا مطلب یعنی زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہی دے رہا ہے انسانیت کی تاریخ گزشتہ قوموں کو دیکھ لو گزشتہ افراد کو دیکھ لو اپنے آباؤ اجداد کو دیکھ لو اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو جو موجود ہیں جو گزر چکے اس دنیا سے انسانیت کی تاریخ دیکھ لو قوموں کی تاریخ دیکھ لو تمہیں یہی گواہی ملے گی یہ زمانہ کیا گواہی دیتا ہوا تمہیں ملے گا ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خسارے میں ہے خسر خسارہ کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نقص جس سے لفظ نقصان ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نقص یا نقصان کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کچھ کمی ہو جانا ہے مثال کے طور پر میرے پاس سو روپے کی رقم تھی کسی وجہ سے نوی روپے میرے پاس رہ جائے تو مجھے نقصان ہو جائے گا خاص طور پر اگر مثلاً میں کچھ رقم لے کر کوئی شخص کوئی رقم لے کر تجارت کے لیے نکلا اور جب وہ واپس آیا تو جو رقم گھر سے لے کر نکلا تھا اس سے بھی کم تھی اس کے پاس اسے کہتے ہیں نقصان یا بعض وقت تاجر لوگوں کو جب جتنا ان کا اندازہ ہے اتنا منافع نہ ہو تو تب بھی وہ کہتے ہیں نقصان ہو گیا تو نقصان کہتے ہیں کچھ کمی ہو جانے کو اور خسر یا خسران یا جسے ہم اردو میں خسارہ کہتے ہیں البتہ عربی والا معنی ہمارے مورد نظر وہ یہ ہے خسر یعنی جو کچھ تھا وہ بھی گواہ بیٹھنا جو کچھ جو سرمایہ جو کیپٹل کسی کے پاس تھا وہ بھی سارا ضائع کر بیٹھے تو قرآن مجید کی یہ مختصر لیکن بہت ہی بڑا پیغام دینے والی سورہ مبارکہ کیا پیغام دے رہی ہے کہ تم اگر ساری انسانیت کی تاریخ پر نگاہ ڈالو سمانے پر نگاہ ڈالو تو وہ تمہیں گواہی دیتا ہوا ملے گا کہ انسان خسر میں ہے خسارے میں ہے یعنی انسان اپنا بہترین سرمایہ ضائع کر رہے ہیں سوائے ایمان والوں کے جیسے کہ اگلی آیت میں بات واضح ہو جائے گی مزید نقصان میں کون ہے جو ایمان نہ لائے اللہ کے پیغام پر اللہ کے رسول پر اور اس ایمان کا جو تقاضہ ہے عمل صالح وہ نہ کرے اور پھر عمل صالح کرنے کے لیے سرات مستقیم پر جب انسان چلتا ہے تو مسیبتیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں اب یہ جو مومنوں کا گروہ ہے یہ ان مشکلات سے جب دو چار ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہتے ہیں تاقید کرتے رہتے ہیں کہ حق کو نہیں چھوڑنا اور مشکلات کے مقابلے میں سبر کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں اس گروہ کے علاوہ باقی تمام انسانیت باقی تمام انسان ان کی حالت کیا ہے جو سرمایہ اللہ نے انہیں دیا تھا زندگی دی تھی جسم دیا تھا صلاحیتیں دی تھی عقل دی تھی آنکھیں دی تھی کان دیئے تھے زبان دی تھی سب کچھ عطا کیا تھا یہ سرمایہ تھا یہ ہم نے خود حاصل نہیں کیا تھا یہ کسی نے دیا تھا ہم کہ اس سرمایہ کو استعمال کرو اور اگر صحیح استعمال کرو گے میری جو جو یہ سرمایہ دینے والا تمہاری زندگی کے لیے جو پلان تمہیں دے رہا ہے جو شریعت تمہیں دے رہا ہے اگر اس کے مطابق چلو گے اور ان چیزوں کو یہ جو سرمایہ تمہیں دیا ہے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں جو رزق حلال مثلا تمہیں دیا ہے اس کو اس طرح استعمال کرو کہ دنیا بھی تمہاری باعزت اور اچھی گزرے اور آخرت بھی تمہاری بہترین ہو جائے گی عبدی عجر اتا کروں گا لیکن جن لوگوں نے اللہ کے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا کہیں اور سے زندگی کا پلان لیا کہیں اور سے اقدار زندگی حاصل کی کہیں اور سے تصور کائنات لیا کہیں اور سے تصور زندگی لیا تو خسارے میں پڑ گیا ہے کیوں ہر گزرنے والا لمحہ زندگی کے سرمایے کو کم کر رہا ہے ہر سالگیرہ کا جشن ہر برث ڈے پارٹی لوگ تو اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کلیپنگز کر رہے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ برث ڈے بتا رہی ہوتی ہے کہ جتنا مولت تم لے کر آئے تھے ایک سال کم ہو چکا اور جو آقل ہوتا ہے اس کو جب یہ سگنل ملتا ہے کہ تیرے کھیلنے کا ٹائم تیری گیم کا ٹائم اب کم رہ گیا ہے تو وہ تو اور اشیار ہو جاتا ہے اور زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا آخری منٹس میں اگر دو ٹیمز میں میچ ہو رہا ہو مثلا فوٹبال میچ ہو رہا ہو اور وہ مثال کے طور پر دونوں کے یا وہ برابر ہوں اور یا یہ کہ ایک ٹیم ایک گول سے آگے ہو تو دونوں ٹیم میں اس آخری منٹس میں جیسے جیسے اینڈ کا ٹائم میچ کے اینڈ کا ٹائم نزدیک آتا ہے اختتام کا ٹائم نزدیک آتا ہے تو دونوں طرف کے کھلاڑی پورا زور لگا دیتے ہیں کہ اس آخری ٹائم سے اپنے حق میں استفادہ کر لیں تو ہر گزرنے والا سال ہر سال گرہ کا جشن ہم سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی جو گھڑی سگنل دیتی ہے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارا ٹائم کم ہو گیا ہے اور زمین تم پر تنگ ہوتی جا رہی ہے وقت جتنا لے کر آئے تھے جتنا اللہ نے تمہارا اس دنیا میں رہنے کا وقت رکھا تھا کم ہو گیا ہے بھاگ دوڑ کر لو نیکیوں میں سبکت لے جاؤ تاکہ خسارے سے بچ سکو خسارہ کیا ہے انسان مر جائے نہ آنکھ اس طرح استعمال ہوئی جس طرح خدا نے چاہا تھا نہ کان استعمال ہوا نہ زبان استعمال ہوئی نہ جو اللہ نے رزق ان ہاتھوں سے اس عقل سے اللہ کی دی ہوئی ان چیزوں کو استعمال کر کے جو کچھ کمایا تھا اسے بھی خدا کے راستے میں استعمال نہ کیا اب جب مرا تو سب کچھ چلا گیا سرمایہ ضائع ہو گیا نعمتیں ضائع ہو گئی اس معنی کی طرف یہ آیت اشارہ فرما رہی ہے اور اللہ انسانیت کی ساری تاریخ کو اس پر گواہ بنا رہا ہے اگر ہم اثر کا معنی وسیل لینے پس قسم ہے زمانے کی یعنی زمانہ گواہ ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ یقیناً انسان خسارے میں یعنی سب کچھ ضائع کر رہا ہے اپنا سارا سرمایہ اپنا ضائع کر رہا ہے اللہ سے کٹ کر اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے ہٹ کر نافرمانی کر کے ضائع کر رہا ہے اپنے آپ کو کون اس ضائع کرنے اور ضائع ہونے والے گروہ میں شامل نہیں آیت نمبر تین اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان کے جو ایمان لائے ایمان کیا ہے دل کے اندر سے تسلیم کر لینا دل سے مان لینا دل سے قبول کر لینا اور جو روایات اہلِ بیتِ اطحار سلام اللہ علیہم میں آیا ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ ایمان تین چیزوں پر مشتمل ہے زبان سے دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا یعنی جو زبان کہہ رہی ہے اقرار کر رہی ہے دل میں وہ ہی ہے اور جو دل میں ہے زبان سے بھی اس کا اقرار کر رہا ہے اور تیسری چیز عمل کرنا اور قرآن نے کیا کہا اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے یعنی خسارے میں کون لوگ نہیں ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور عمل کی یہ کون سے عمل عمل الصالح وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور پھر جب یہ ایمان لا چکے اور عمل الصالح کے راستے پر جس طرح اللہ نے بیان کیا تھا عمل الصالح اس دین کی تحریک میں شامل ہو گئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے لگے تو پھر دیکھا کہ مشکلات کا سامنا ہے آپ اللہ کے نیک واقعا دین فہم ایک وہ نیک ہوتا ہے جو رہبانیت ٹائپ کا دین اپنا کے بیٹھا ہوتا ہے یعنی اس کے دین کا اس کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بڑے وظیفے کرتا ہے بڑے ورد کرتا ہے بہت نوافل پڑتا ہے لیکن معاشرے کے ساتھ اس کے دین کا کوئی تعلق نہیں اس کا انفرادی دین ہے یہ تحریف شدہ بڑا خطرناک دین ہے ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ معاشرے میں اپنے ذمہ داری ادا نہیں کرتے بلکہ اکثر اوقات ان لوگوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی مقدس معاب شخصیات کو ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں جو معاشرے میں اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری عمر بالمعروف اور نہیں عدل منکر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ اکثر ان کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں اور چونکہ اپنی عبادات کی وجہ سے اپنے وظائف و فلان کی وجہ سے بڑے مقدس معاب ہوتے ہیں تو لوگ ان کی باتیں پھر سنتے بھی ہیں متدینین کے درمیان تفرقے کا باعث بن جاتے ہیں نشانی کیا ان کو پہچاننے کی کہ ویسے بڑا نمازی ہے بڑا پرہزگار بنا ہوا ہے بڑے ورد وظیفے کرتا ہے ہر وقت ذکر کی حالت میں ہوتا ہے زبان چل رہی ہوتی ہے لیکن اجتماعی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا قرآن مجید کے بتائے ہوئے دین مکمل دین سے اس کا تعلق نہیں ہوتا اپنی مرضی کے جو اس کو سوٹبل لگتے ہیں آمال وہ لے کر بڑے آرام سے یعنی الگ تھلگ زندگی یہ شخص گزار رہا ہوتا ہے تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے جو مرد میدان ہے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے خود یہ آیت بتا رہی ہے یہ جو اگلا آخری دو ہے نا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ یہ خود بتا رہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات آتی اور پورا قرآن بھرا پڑا ان کے باتے اور جو میدان سے بھاگنے والے ہیں ڈٹنے والے نہیں ہیں ان کی مضمت سے قرآن بھرا پڑا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو حق کی وسیعت اور نصیحت کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کب یہ ضرورت پڑتی ہے کہ حق کو مان لیا دین کو مان لیا اب جو دین کی تعلیمات ہیں گویا دین کی سربلندی کی تحریک کا ایک مجاہد بن گیا ایک سپائی بن گیا دین کے اہداف دین کی اقدار کی سربلندی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب معاشرہ مخالفت کرتا ہے دوست مزاق اڑاتے ہیں رشتہ دار الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں معاشرے میں ایک گویا کہ لوگ اسے قبول نہیں کر رہے کیونکہ معاشرہ تو دنیا پرستی میں لگا ہوا اب یہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے اسے سہارے کی اور وہ بہترین اللہ اور رسول اور اہل بیت اتھار کے بعد وہ سہارہ کیا ہے اس کے مومن بھائی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے گویا مرد میدان ہے مجاہد ہیں جو میدان میں کھڑے ہوئے اور میدان کی سختیوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرتے حق کی تاقید کرتے کیا مطلب یعنی کہتے ہیں حق کو نہیں چھوڑنا یہ مشکلات آرزی ہیں اور مشکلات کے مقابلے میں کیا کرنا ہے وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ اور ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت یعنی نصیحت کرتے ہیں یہ جو مرنے والے کے لیے لفظ سے وسیعت استعمال ہوتا ہے یہ ایک خاص استعمال ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے وسیعت کا لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اسے موت نامی فنہ نامی کوئی چیز آئے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہارے اولاد کے بارے کیا مطلب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی جانے والا ہے کہیں ایسا نہیں پس وسیعت کا معنی وہی تقریباً استعمال بن گیا ہے ایک استلاح بن گئی جس کو وسیعت کہا جاتا ہے ورنہ وسیعت کا معنی وہی نصیحت تاقید کا ہے پس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت تاقید کرتے ہیں تلقین کرتے رہتے ہیں اور صبر کی تاقید اور نصیحت اور تلقین کرتے رہتے ہیں چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے مشکلات شدید ہوتی ہیں ان کے راستے میں تو ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ گروہ ہے کہ جو خسارے میں نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمانہ گوائی دے رہا ہے تاریخ انسانیت گوائی دے رہی ہے کہ ان کے علاوہ مومنوں اور عمل صالح کرنے والوں کے علاوہ انسان سب کے سب اپنا اصل سرمایہ بھی خراب کر کے دنیا سے چلے گئے اصل سرمایہ بھی ضائع کر کے دنیا سے چلے گئے اللہ اللہ علیہ اللہ عظیم موسیقی موسیقی